بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید بھیق مانگنا نے حد شرمناک بات ہے خاص کر اس صورت میں کہ جب مانگنے والا بلکل صحت مند اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو اور بھیق مانگنے کو شوق کے طور پر شروع کرنے کے بعد پور پور اس لط میں ڈوب جائے بازل کا تعلق اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا زندگی کی ہر نعمت میسر تھی اور کسی چیز کے لیے مدت و ترستہ نہیں پڑتا تھا ایمے انگلیش کے بعد جاب ڈھونٹے ڈھونٹے ایک ایسا طریقہ اس کے ہاتھ لگا جس نے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل دی ہوتل سے چائے پیکر جیسے ہی وہ باہر نکلا اس کی نظر ایک بھیکاری پر پڑی اور وہ نہائید دردناک آواز میں بھیق مانگ رہا تھا جس کے نتیجے میں اس کے آگے نوٹوں اور سکھوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ابھی مزید لگتا کہ وہ مزید کچھ دیر وہیں بیٹھتا بازل آہستگی سے اس سے کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور غور سے بھیکاری کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا کافی عرصہ جوتیاں گسانے کے بعد بھی جوب مل کے نہیں دے رہی تھی اور پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی بھیکاری نے ایک دو بار اس کی طرف دیکھا بھی لیکن پھر نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگ گیا کافی دیر بعد بھیکاری نے ساری بھیگ سمیٹی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا بازل یوں ہی بیٹھا تھا بھیکاری جاتے جاتے رکا غور سے بیٹھے بازل کو دیکھا پھر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا بازل جو اپنے ہی خیالوں میں بھیکاری کو دیکھ کے جا رہا تھا چونک کر متوجہ ہوا کیا ہوا صاحب پریشان لگ رہے ہو بھیکاری اس سے یوں بات کرنے لگا جیسے ان کے بیچ کوئی گہرا تعلق ہو بازل کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا بھیکاری کے پاس سے اٹھنے والی بدبو اور اس کے سوال نے اسے پریشان کر دیا تھا وہ ایک طرف جانے لگا تو پیچھے سے بھیکاری کی آواز سنائی دی صاحب اگر پیسو وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتا سکتے ہو جتنی رقم درکار ہوگی کرزے کے طور پر مل جائے گی بازل نے آنکھیں پھاڑ کے اسے بے یقینی سے دیکھا جیسے دنیا کا آٹھ ماں جوبہ دیکھ لیا ہو اور پھر اس کے چہرے پر تنزیہ مسکرہت آگئی تم جو خود بھیک مانگ کر گزارہ کرتے ہو بھلا میری ضرورت تم کیسے پوری کرو گے اس کی بات پر بھیکاری کے چہرے پر تنزیہ مسکرہت پھیل گئی صاحب تمہیں کس نے کہا کہ میں بھیک ضرورت کے لیے مانگ رہا ہوں کیا مطلب مطلب وطلب چھوڑو جی تم بتاؤ تم بھی آج کل کے نوجوانوں کی طرح نوکری کے لیے پریشان ہو گئے اگر نوکری چاہیے تو مجھے بتاؤ ایسی نوکری لگواؤں گا جس میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور عیش بھی ہوگی ٹائم بھی تمہاری مرضی کا بازل کو وہ کوئی دماغ سے کھسکا ہوا شخص لگ رہا تھا اسی لیے اس نے اپنے گھر کی راہ لی بھیکاری کچھ دیر تو کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر کندے اچھکا کر اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا ساری رات عجیب طرح کی سوچوں نے اسے پریشان کر رکھا نہ جانے کیوں وہ بار بار اس بھیکاری اور اس کے آگے پڑی رقم کو ہی سوچے جا رہا تھا اور اگلی صبح ناشتے کے بعد وہ پھر اس جگہ پر بیٹھا تھا جہاں کل وہ بھیکاری سے ملا تھا وہ بھیکاری اپنی جگہ پر موجود تھا بازل کو آتے دیکھ کر وہ مسکر آیا اور پھر سڑک سے گزرتے لوگوں سے بھی کل تجا کرنے لگا جس کے نتیجے میں کافی رقم اس کے آگے دھیر ہوتی جا رہی تھی صرف صدا لگاؤ اور رقم پاؤ بازل نے آج سے پہلے کبھی اس انداز میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی سوچنے کی نوبت آئی تھی لیکن اب نہ جانے کیوں وہ یہ سب سوچے جا رہا تھا اور اسے اس سارے عمل میں کشش سے محسوس ہونے لگی بیکاری کے سامنے پڑے روپے اس کا دل للچانے لگے اسے روپے کی طلب کبھی بھی اتنی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہونے لگی وہ کبھی بھی اتنا لالچی نہیں رہا تھا جتنا لالچ وہ اب محسوس کرنے لگا تھا کیا سوچ رہے ہو صاحب بیکاری بولا بازل اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ اسے بیکاری کے اٹھ کر اپنے پاس آنے کا بھی پتا نہ چلا وہ چونگ گیا اور غور سے بیکاری کو دیکھنے لگا تم ایک دن میں کتنا کما لیتے ہو بیکاری یوں مسکر آیا جیسے اسے اسی سوال کی توقع تھی تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بیکاری کا جواب بازل کو اور بھی حیران کر گیا صاحب تم کتنا پڑا لکھے ہو ایمے انگلیش لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو بیکاری نے ہلکا سا کہہ کہا لگایا بہت خوب پھر تو تم میرے جیسے ہی ہو کیا مطلب کچھ نہیں صاحب تمہیں ہم بیکاریوں سے بھلا کیا دلچسپی ہوگی نہیں تم بتاؤ میں سن رہا ہوں بازل کو نہ جانے کیوں جاننے کی جلدی تھی میں بھی تمہاری طرح ایمے انگلیش ہوں لیکن جواب نہ ملنے کی وجہ سے آج ایک بیکاری ہوں بازل کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں شروع میں مجھے بھی کچھ مشکل ہوئی تھی لیکن جب جواب سے زیادہ پیسہ آنے لگا تو سارا ملال جاتا رہا بہنوں کی شادی نیا گھر گاڑی سب کچھ میرے پاس ہے میں خوشباش ہوں بیکاری کافی مطمئن لگ رہا تھا بازل حیران ساکت کھڑا سب سن رہا تھا تمہیں یقین نہیں آ رہا نا بیکاری نے بازل کو یوں کھڑے دیکھ کر سوال کیا چلو تمہیں سب کچھ بتا دوں میرا نام عادل ہے تمہاری طرح میں بھی پڑھ لکھ کر جوتیاں چٹکھا رہا تھا کہ ایک دن خودکشی کے بارے میں سوچ پیٹھا اسے دن مجھے ایک بیکاری ملا اور اس نے مجھے یہ راستہ دکھایا سچ پوچھو تو اس پیشے میں اتنی کمائی ہے کہ میں شروع شروع کی بیزتی کے احساس کو بہت جلد بھلا بیٹھا اور اب یہ حال ہے کہ بیزتی کا احساس ہی مٹ گیا ہے سچ بولو تو عزت نفس ہی ختم ہو گئی ہے اب کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا بس ملنے والے پیسے کی کشش اتنی ہے کہ بندہ سارے احساس مٹا ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے بازل حیران تھا لیکن تمہارے گھر والوں کو پتا ہے کہ تم ابھی بازل کی بات موہ میں ہی تھی کہ بھیکاری یعنی آدل نے اس کی بات کاٹ دی ان کو کیسے پتا ہوگا میرا حلیہ مکمل طور پر تبدیل ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت ہائے فائے قسم کی جاب کر رہا ہوں تب ہی پیسے کی اس قدر فراوانی ہے میرا حلیہ بہت امیر کبیر آدمی جیسا ہوتا ہے اور دوسرا میں اپنے گھر سے بہت دور آتا ہوں میرا مالک بہت رحمدل ہے وہ ہم سب کا بہت خیال رکھتا ہے اور جتنی رقم کی ضرورت ہو وہ بلا چوچرہ ہمیں دے دیتا ہے اگر تم بھی میرے ساتھ چلنا چاہو تو تمہیں اپنے مالک سے ملوا دیتا ہوں وہ پڑے لکھے لوگوں کا بہت قدردان ہے اور دوسرے لوگوں سے بڑھ کر انہیں ریائت دیتا ہے جتنے بھی پڑے لکھے لوگ اس کے پاس کام کرتے ہیں وہ سب میری طرح عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اب بتاؤ کیا کہتے ہو اور بیکاری لبوں پر تنزیہ مسکراہت لیے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ وہ واپس ضرور آئے گا بہت سارے دن پر لگا کر اڑ گئے انٹرویو کے لیے اور کسی نہ کسی جگہ خوار ہونا پھر بہت ہی مایوسی کے عالم میں گھر لوٹنا بازل کچھ دنوں میں ہی اکتا گیا اور پھر اس کے قدم اپنی جانی پہچانی جگہ کے جانب اٹھ گئے بس اب بہت ہو گیا بس اب اور نہیں خوار ہونے کی حمت مجھ میں نوکری پر لانت بھیجو بس پیسہ کماؤ چاہے جو بھی طریقہ ہو بازل کے سوچ بس اسی نکتے پر مرکوز تھی بازل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھیکاری کی آنکھوں میں چمک آ گئی جیسے وہ اسی کا منتظر ہو مجھے اپنے باس کے پاس لے چلو بھیکاری سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا بازل کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک کچھی بستی کے جانب جانے لگا بازل کے ذہن کے اندر بھی اسی طرح کی کوئی جگہ تھی اسی لئے وہ اٹمنان سے بھیکاری کے پیچھے چلتا جا رہا تھا ایک بڑی اور خستہ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی جواباً بدماش نظر آنے والا آدمی سر باہر نکالے کھڑا تھا وہ دونوں اندر گئے باہر کے نسبت اندر سے حویلی اتنی اجار نہیں تھی ساف ستری پھولوں کے پودوں سے بھری ہوئی اندرونی محول بھی کافی تھنڈا تھا بہت سے لوگ وہاں کاموں میں مصروف تھے ایک دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے بازل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں وہاں پیسوں کی بہتات تھی کہیں نوٹوں کے ڈھیر تو کہیں سککوں کے کچھ لوگ انہیں گننے میں مصروف تھے آدل بغیر کسی تاثر کے اندر داخل ہوا اور اپنے پاس موجود پیسے جو اس نے ابھی بھیک مانگ کر اکٹھے کیے تھے وہاں موجود ایک آدمی کو پکڑا دیئے اور اسے لیے ایک بڑے کمرے کی طرف بھڑ گیا یقینا یہ باز کا کمرہ ہوگا بازل کا دل بڑے زوردار انداز میں دھڑکنے لگا بھیکاری نے دستک دی چند لمحوں میں دروازہ کھل گیا اور اندر کا منظر بازل کی توقع کے برقس تھا نہائیت شہانہ انداز میں سجا ہوا کمرہ بڑی سی کرسی پر موجود آدمی جو ان کی طرف دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرانے لگا لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر تھا لالچ اور زیادہ دولت کی حوص کا اس کے پیچھے دیوار پر بڑی سکرین لگی ہوئی تھی پوری حویلی میں جو کچھ ہو رہا تھا اسے ہر ہر لمحے کی خبر تھی بازل بڑا حیران ہوا کہ کوئی پیشاور بھیکاری اتنا منظم سسٹم رکھتا تھا آؤ آدل آؤ باس کی بھاری آواز گنجی تو آج تم اسے لے ہی آئے باس نے غور سے بازل کی طرف دیکھا بازل نے نظریں جھکا لیں نہ جانے کیوں اسے اس آدمی کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا کیا نام ہے تمہارا باس نے بازل کو مخادب کیا تو وہ گڑ بڑا گیا جی بازل بازل زبیری بہت خوب شکل کے ساتھ نام بھی خوبصورت اور تم پڑے لکھے بھی ہو بازل صرف سر ہی ہلا سکا اوکے آدل تمہیں سارا کام سمجھا دے گا شروع میں اگر مشکل ہوئی تو کوئی بات نہیں بہت جلد تمہیں عادت ہو جائے گی اگر بہت جلد امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں اس محول میں ڈھلنا پڑے گا میرا اعتماد جیتنا ہوگا اور یہ ذہن میں رکھنا تمہاری ہر حرکت پر میری نظر ہوگی میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا کیونکہ میں جتنا اچھا نظر آ رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ ظالم ہوں آج ہماری مہمانداری سے لطف اٹھاؤ کل سے تم اپنے کام پر لگ جاؤ یہ کہہ کر بوس کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا گویا اب وہ جا سکتا تھا عادل اسے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا پہلے اسے سارا کام سمجھایا پھر اس کے لئے کھانا آ گیا پور تکلف لنچ کے بعد وہ گھر آیا رات اس نے پھر بہت سوچا لیکن اسے اب ہر حال پر کام کرنا ہے پھر وہ سکون سے سو گیا پھر اگلے دن اس کی زندگی کا ایک حیرت انگیز دور شروع ہو گیا ایک ایسا دور جس نے اس کی زندگی کو دولت اور اسائشوں سے بھر دیا اپنے کام کو اس نے بہت جلد سیکھا صرف عزت نفس ختم کرنے کی دیر تھی اور وہ تو شاید اس وقت ہی ختم ہو گئی تھی جب اس نے اس کام کی حامی بھری تھی بوس کا اعتماد اس نے اس حد تک اور اتنی جلدی جیت لیا تھا کہ وہ اب اس کے بینا کھانا تک نہ کھاتا اب روڈ پر بھیک مانگنا تو وہ کب کا چھوڑ چکا تھا بس حویلی کے اندر تمام اہم کاموں کی ذمہ داری اس پر آگئی تھی خوبصورت بنگلا گاڑی بینک بیلنس یہ اب اس کے لیے عام سی باتیں تھی اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ آرام سے اپنا کاروبار شروع کر سکتا تھا بوس کی طرف سے اس پر کوئی پبندی نہ تھی لیکن وہ کیا کہتے ہیں چھٹی نہیں یہ کافر مو کو لگی ہوئی اسی لیے اب وہ اس کام سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو بھی ہو بازل کو بوس کا اعتماد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے راز بھی پتا چلے ان میں سر فرست تھا کہ بوس نے اپنی دولت کو بینک میں رکھنے کی بجائے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہوا تھا جس کا دروازہ اسی کے بیڈروم میں سے کھلتا تھا اور ایک دن جب اس نے بازل کو اپنا پیسوں والا کمرہ دکھایا تو بازل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں بوریوں میں بند نوٹ ترطیب سے رکھے ہوئے تھے ایک بوری کا مو کھولا ہوا تھا نوٹ اندر سے جھانک رہے تھے بوس کے کہنے کے مطابق اس نے بھیق مانگنے کا کام بہت کم عمری میں شروع کیا تھا پھر وہ اتنا ماہر ہو گیا کہ اپنے ساتھ کچھ بندے بھی رکھ لئے پھر آہستہ آہستہ اس کے پاس روپیہ اکٹھا ہونے لگا تو اس نے کچھی بستی میں یہ حویلی خریدی تاکہ کوئی شک نہ کرے اور مہوار تنخواہ پر بہت سے بندے رکھ لئے جو سارا دن بھیق مانگتے اور سارا پیسہ اس کے حوالے کرتے پھر اس نے اس کام کو اتنا منظم بنا لیا کہ یہ سارا سسٹم اس نے ترتیب دے ڈالا پولیس کو ہفتہ پہنچا دیا جاتا سب لوگ مطمئن اور بوس سے خوش تھے جنہوں نے کچھ گڑھ بڑھ کی انہیں سنزائیں بھی سخت ملی جو باقیوں کو محتاط کر گئیں بازل پر یہ راز بھی کھلا کہ بوس حد سے زیادہ پیسوں سے عشق بلکہ حوص میں مبتلا تھا کہ رات کو سوتے بقت بھی وہ نوٹوں کی گڑھیاں اپنے آس پاس رکھ کر سوتا تھا رات کو نین میں سے اٹھ کر انہیں دیکھتا سونگتا اس کے باوجود وہ اپنے پاس کام کرنے والوں کو دل کھول کے دیتا تب ہی سب اس کے ساتھ دو نمبر کام نہائیت ایمانداری سے کر رہے تھے بوس کی عمر کافی زیادہ تھی اور اب تو وہ تھوڑا تھوڑا سا بیمار پی رہنے لگا ایسے میں سارا انتظام بازل پر آ گیا چونکہ وہ سارا کام سمجھتا تھا اسی لیے اسے سب ہینڈل کرنے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوئی بوس اس سے بہت خوش تھا اس کا علاج جاری تھا لیکن دن بدن اس کی صحت گرتی گئی نہ جانے کیوں اس کا جتنا علاج کیا جاتا وہ اتنا ہی کمزور ہوتا گیا اور پھر وہ وقت آ گیا جب بوس کو لگا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا تو ایک رات میں اس نے بازل کو اپنے پاس بلایا اور اسے جو وسیعت کی اس نے ایک لمحے کو بازل کو منجمت کر دیا لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اگلے دن پچھلے پہر بوس کی طبیعت انتہائی خراب ہوئی کہ ڈاکٹر کو بلانے کا بھی موقع نہ ملا عجل نے اسے آ لیا سب خاموش کھڑے تھے انہیں سمجھ رہی آ رہی تھی کہ وہ خوش ہوں یا افسوس کریں صرف بازل ہی تھا جس کی طرف ان کی نظریں تھی بازل کو مرے ہوئے بوس کی وسیعت ہر حال میں پوری کرنی تھی وہ پیسوں والے کمرے میں پہنچ گیا کچھ پیسے نکال کر سب بھکاریوں میں بانٹے ایک بوری کو الہدہ نکال لیا باقی بوریوں کو نظر آتش کر دیا نوٹوں سے بھری بوریاں دھڑا دھڑ جلنے لگیں اور وہ بے بسی سے انہیں جلتا دیکھنے لگا بہرحال وہ جیسا بھی تھا ایک مرے ہوئے آدمی سے کیا ہوا وعدہ وہ ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا اور پھر رات کو جب باس کو دفن کرنے لگے تو بازل نے گورکن کو کچھ نوٹ دیے تو باس کی وسیعت کے مطابق وہ نوٹوں کی بوری اس کی قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی جو کہ بہت غلط بات تھی لیکن باس کو دولت سے اتنی ہی محبت تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ قبر میں بھی نوٹوں کی بوری اس کے آس پاس ہو سارے کاموں سے فارغ ہو کے بازل گھر واپس آ گیا لیکن وہ نہ جانے کیوں کشم کش میں تھا جو پیسے اس نے باس کی وسیعت کے مطابق جلا دیے تھے ان کا دکھ تو اسے تھا ہی لیکن جو نوٹوں سے بھری بوری وہ قبر میں میت کے ساتھ دفن کر آیا تھا اس نے بازل کو عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا ساری رات سوچتا رہا وہ خود کو کوستا رہا کہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسوں کو قبر میں دفن کرنے کی مرنے والا تو مر گیا اگر وہ پیسے میرے کام آ جاتے تو کوئی بات نہیں تھی اب اتنی بھی کیا امانداری کہ اتنے پیسوں کو خوامخہ گوا دیا اس کا دل خود کو پیٹنے کو چاہا سر کے بال نوچنے کو چاہا صبح تک وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے کو تھا اور پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا جو ہی رات ہوئی وہ قبرستان کی طرف چلا قدال اس کے پاس موجود تھی آس پاس کسی کی بھی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ قبرستان میں آسانی سے داخل ہو گیا اور گورکن کی جھونپڑی سے چھپتا چھپاتا قبر کے پاس پہنچ گیا قبر کھودنے سے پہلے ایک بار اس نے آس پاس نگاہ ڈالی تو اس کا دل قبرستان کی ویرانی کو دیکھ کر کام گیا لیکن پھر اس پر دولت کا لالچ غالب آ گیا تو اس نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا فیلحال وہ ایک طرف سے ہی کھود رہا تھا تاکہ یہ اندازہ کر سکے کہ بوری کس طرف موجود ہے پھر جب اسے لگا کہ اس کا ہاتھ قبر کے اندر پہنچ جائے گا تو وہ خودی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا تاکہ دیکھ سکے کہ آیا بوری واقعے اس جگہ موجود ہے کے نہیں پھر ایک بہت دلدوز چیخ گونجی جو قبرستان کے ہولناک سناٹے کو چیرتی ہوئی دور دور تک چلی گئی یہ چیخ بازل کی تھی کیونکہ جب اس نے ہاتھ قبر میں ڈالا تو وہ نوٹوں سے بھری بوری کی بجائے شدت سے دہکتے انگاروں اور بھڑکتی آگ سے ٹکرایا ناقابل بیان عذیتناک جلن اس کے پورے وجود میں پھیل گئی وہ چیخنے لگا اپنا ہاتھ زور زور سے جھٹکنے لگا چیختا چلاتا وہاں سے بھاگ نکلا گورکن نے کسی کو چیختے چلاتے بھاگتے دیکھا پھر وہ کندے اچھکاتا قبر کی طرف بھڑ گیا کفنچوروں کا کاروبار آج کل زوروں پر تھا اور یہ بھی کوئی کفنچور ہی ہوگا اور اب ڈر کے مارے بھاگ گیا ہوگا گورکن نے یہ سوچا اور پاس پڑی کدال اٹھا کر قبر کی مٹی کو برابر کرنے لگا پھر لوگوں نے ایک آدمی کو دیکھا بڑے ہوئے گندے بال داڑی اور گندہ ہلیا اس نے گلے میں کپڑا بان کر ایک کشکول لٹکا رکھا تھا جو تھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس نے اپنا بایاں ہاتھ اس پانی میں ڈال رکھا تھا جو آبلوں سے بھرا ہوا تھا سب لوگ اس کی طرف ہمدردی بھری نظروں سے دیکھنے لگے لیکن وہ صرف مافی مافی پکارتا چلتا رہتا وہ آدمی بازل تھا جو دولت کے لالچ میں پہلے تو ایک غلط راہ پر چل پڑا پھر دولت کے لیے ایک قبر تک کو کھود ڈالا اور قبر میں لگی آگ نے اس کے ہاتھ کو جلا ڈالا تھا جلنے کی شدت ایسی تھی جو کہ اس وقت تک کم نہ ہوتی جب تک وہ اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالتا شروع میں تو اس نے ہر قسم کے علاج کروائے لیکن ذرا بھی افاقہ نہ ہوا سکون صرف پانی میں ملتا اب اس نے اپنے گلے میں کشکول لٹکا رکھا تھا جو پانی سے بھرا رہتا اور وہ اپنا ہاتھ اس میں ڈالے چلتا رہتا مافی مانگتا رہتا یہ اللہ کا عذاب تھا جو اس پر نازل ہوا اور مرنے تک اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ تھی سوائے اللہ کی مافی کے اور مافی نہ جانے کب ملتی ہر کوئی تو اتنا بلند مرتبہ نہیں ہوتا کہ وہ مافی مانگے اور اسے مافی مل جائے کچھ گناہوں کی سزا تو دوسروں کو عبرت دینے کے لیے بھی ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اسے سمجھتے نہیں اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی